اسی رات کا واقعہ ہے آدھی رات کے لگ بھگ منصورہ کی آنکھ کھل گئی اسے آزر بن عباس کے خیمے سے باتیں سنائی دیں وہ سمجھی کہ آزر کا کوئی دوست ہوگا لیکن اسے یہ الفاظ سنائی دئیے تم ابھی نکل جاؤ کچھ باتیں تم نے خود معلوم کر لی ہیں باقی میں نے بتا دی ہیں میرے لئے یہاں سے نکلنا ممکن نہیں اچھا ہوا تم آگئے اب راستہ سمجھ لو اس آدمی نے آزر کو بتایا کہ وہ کس طرف سے نکلے اسے سارا راستہ سمجھا کر کہا تم پیدل جا رہے ہو پیدل ہی جانا چاہیے صبح سے پہلے پہنچ جاؤ گے جلدی پہنچنے کی کوشش کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کل ہی اندھا دھندہ حملہ کر دیں بندہ تیار ہے اور مضبوط ہے قرون کے اندر نہ آئیں خدا حافظ منصورہ کو اس آدمی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی وہ چلا گیا تھا منصورہ نے خیمے کا پردہ ذرا سا ہٹا کر باہر دیکھا آزر اپنے خیمے سے باہر کھڑا تھا وہ ایک طرف چل پڑا منصورہ نے اپنے خیمے کی کسی لڑکی کو جگائے بغیر اپنے سامان سے خنجر نکالا اور باہر نکل گئی آسمان پر ہلکے ہلکے بادل تھے جن کی وجہ سے چاندنی بہت ہی دھندلی تھی منصورہ کو آزر سائی کی طرح نظر آ رہا تھا کچھ فاصلہ رکھ کر اور اوٹ میں ہو ہو کر اس نے آزر کا تاقب کیا آزر ایک چٹان کے دامن میں ہو گیا اور چلتا گیا منصورہ بھی اسی راستے پر ہو گئی راستے میں کوئی سنتری یا کوئی اور فوجی ادھر ادھر آتا جاتا نظر نہ آیا اس سے منصورہ سمجھ گئی کہ لڑکیوں اور رزاکاروں کے خیمے اگلے مورچوں سے بہت پیچھے لگائے گئے ہیں اور اس سے پیچھے کوئی فوج نہیں منصورہ کو معلوم نہیں تھا وہاں کئی جگہوں پر فوج موجود تھی لیکن جو آدمی آزر کے پاس آیا تھا وہ اسے ایسا راستہ بتا گیا تھا جو اسے فوج کی نظر سے بچا سکتا تھا وہ اکٹی ہوئی چٹان کے اندر چلا گیا منصورہ رکی ذرہ دیر کے بعد وہ بھی چٹان کے کٹاؤں میں داخل ہو گئی آگے وادی تھی جس میں درخت بھی تھے آزر کسی درخت کے پیچھے رک جاتا ادھر ادھر دیکھتا اور چل پڑتا منصورہ کے بھی چلنے رکنے اور چھپنے کا انداز یہی تھا کچھ دور اونچی پہاڑی کا دامن آ گیا آزر چلا جا رہا تھا اور منصورہ اس کے پیچھے پیچھے تھی اس پہاڑی کے اندر تنگ سا در رہا تھا آزر اس میں داخل ہو گیا منصورہ بھی اس میں داخل ہوئی تو یخ ہوا کے تیز اور تند جھونکوں نے اس کے پاؤں اکھار دیے اس کا جسم سن ہونے لگا آزر نے کسی شک کے بنا پر پیچھے دیکھا اور رک گیا منصورہ بڑے سے ایک پتھر کے پیچھے بیٹھ گئی آزر آگے کو چل پڑا منصورہ اٹھی اور جس طرف پہاڑی کا سایا تھا اس طرف ہو گئی درے سے باہر نکلے تو کھلا میدان تھا آزر تیز چل پڑا منصورہ نے بھی رفتار تیز کر دی لیکن وہ عورت تھی بہت سا فاصلہ تیہ کر چکی تھی تھنڈ بھی تھی اور نیچے پتھر تھے وہ تھک گئی یہ تو اس کا جذبہ تھا جو اسے تاقب میں چلائے جا رہا تھا اب وہ اس سوچ میں پڑ گئی کہ اس تاقب کا انجام کیا ہوگا اگر آزر دوڑ پڑا تو وہ اس تک نہیں پہنچ سکے گا وہ جس شک پر اس کے تاقب میں گئی تھی وہ یقین میں بدل چکا تھا آزر دشمن کی طرف جا رہا تھا منصورہ نے تاقب کا یہ پہلو تو سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ اسے پکڑے یا پکڑوائی کی کیسے اب تو وہ بہت تیز چل پڑا اگر اسے پکڑنا ہی تھا تو یہ دو بدو مقابلہ تھا منصورہ کے پاس خنجر تھا اس نے خنجر زنی کی تربیت موسل میں اپنے باپ سے لی تھی لیکن وہ صرف تربیت تھی دشمن سے کبھی مقابلہ نہیں ہوا تھا یہ دشمن تنومند مر تھا کیا منصورہ اسے زیر کر کے پکڑ سکی گی وہ سوچتی گئی اور تیز چلتی گئی آزر اچانک رک گیا اس نے پیچھے دیکھا منصورہ کے قریب ایک درخت تھا اور وہ پھرتی سے درخت کی اوٹ میں ہو گئی درخت کے ساتھ جگہ ذرا بلند تھی اور وہاں پتھر تھے منصورہ کا پاؤں پتھروں پر فسلا اور وہ گر پڑی راستے کے سکوت میں پتھروں کی آواز بہت اونچی سنائی تھی آزر پیچھے کو آیا منصورہ نے اسے آتے دیکھ لیا وہ اٹھی نہیں درخت کے پیچھے بیٹھ گئی اور آزر کو دیکھتی رہی اس نے خنجر نکال لیا آزر درخت کے بلکل قریب آ گیا تو منصورہ نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ننگی دلوار تھی آزر درخت سے ذرا آگے ہوا تو منصورہ نے اس کے پاؤں پر چھپٹا مارا اور اس کے دونوں ٹخنے پکڑ لیے وہ اب پیٹ کے بل تھا اس نے پوری طاقت سے آزر کے ٹخنے پیچھے کو کھینچے وہ مو کے بل گرا دوسرے لمحے منصورہ اس کی پیچھ پر گھٹنے رکھ چکی تھی اور اس کی خنجر کی نوک آزر کی گردن پر تھی یہ عمل دو تین سیکنڈ میں مکمل ہو گیا لیکن گردن پر خنجر کی نوک نے آزر کو حرکت نہ کرنے دی اس کی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر پڑے جا پڑی تھی آزر نے پیٹ کے بل بے بس پڑے ہوئے پوچھا کون ہو تم منصورہ نے جواب دیا جس کے ہاتھ سے تم بچ کر نہیں جا سکو گے وہ بولا تم عورت ہو منصورہ نے کہا ہاں میں عورت ہوں جسے تم اچھی طرح جانتے ہو میرا نام منصورہ ہے آزر نے ہس کر کہا اوہو پاگل لڑکی تم نے کیا مزاق کیا میں تو ڈر ہی گیا تھا ہٹو اترو اپنا خنجر ہٹالو میری کھال میں اتر رہا ہے منصورہ بولی یہ مزاق نہیں آزر تم کہاں جا رہے ہو آزر نے دوستانہ لہجے میں کہا خدا کی قسم میں کسی اور لڑکی کے پیچھے تو نہیں جا رہا تم سے زیادہ اچھی کوئی لڑکی ہے ہی نہیں میں تمہیں دھوکہ نہیں دے رہا منصورہ نے کہا مجھے نہیں تم میری قوم کو دھوکہ دینے جا رہے ہو تم مجھے سب سے زیادہ اچھی لڑکی سمجھتے تھے اور میں نے تمہیں سب سے زیادہ اچھا مرد سمجھا مگر اب نہ میں تمہارے لیے اچھی ہوں نہ تم میرے لیے فرض نے جذبات پر مہر سبت کر دی ہے تم اپنا فرض ادا کرنے چلے تھے میں اپنا فرض ادا کر رہی ہوں اگر تم میرے خانوند ہوتے میرے جسم اور روح کے مالک اور میرے بچوں کے باپ ہوتے تو بھی میرا خنجر تمہاری گردن پر ہوتا آزر نے پوچھا تم نے مجھے کیا سمجھ کر گرا لیا ہے منصورہ نے کہا نام کا مسلمان اور سلیبیوں کا جاسوس تم سلیبیوں کے دوستوں کو بتانے جا رہے ہو کہ احتیاط سے حملہ کرنا اور قرون کے اندر نہ آنا آزر نے کہا تم گوار لڑکی کیا جانو جاسوس کسے کہتے ہیں میں دشمن کو دیکھنے جا رہا تھا منصورہ نے کہا میں جانتی ہوں جاسوس کیسے ہوتے ہیں میں بہت بڑے جاسوس کی بیٹی ہوں ابن المخدوم کا نام کبھی سنا ہے وہ موسل کے خطیب تھے میں ان کے گروہ کی جاسوس ہوں میں نے اپنے باپ کو موسل کے قید خانے کے تیخانے سے نکلوا کر فرار کر آیا اور خود ان کے ساتھ موسل سے فرار ہو کر آئی ہوں تم اناڑی جاسوس ہو تجربہ کار جاسوس دور جا کر باتیں کیا کرتے ہیں کسی کے خیمے کے پاس کھڑے ہو کر راس کی باتیں نہیں کرتے تم رزاکار بن کر آئے تھے یہاں کیا کر رہے ہو آزر نے کہا میرے اوپر سے اٹھو خنجر ہٹاؤ میں ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں منصورہ نے کہا تمہاری زبان آزاد ہے کہو ضروری بات کہو میں سن رہی ہوں آزر خاموش ہو گیا اس کا جسم بے حص ہو گیا اس نے ماتھا زمین سے لگا دیا منصورہ کے سامنے اب یہ مسئل آ گیا کہ اسے باندھے کیسے اور وہاں سے کس طرح لے جائے اگر اسے قتل کرنا ہوتا تو اس کے لئے مشکل نہیں تھا وہ اسے زندہ سلطان یوبی کے پاس لے جانا چاہتی تھی چونکہ وہ خود جاسوس کے گروہ کے ساتھ رہ چکی تھی اس لئے جانتی تھی کہ جاسوسوں کو زندہ پکڑا جاتا ہے اسے خیال آیا کہ ارد گرد کہیں اپنے سپاہ ہی ہوں گے اس نے بڑی ہی بلند آواز سے کہا کوئی ہے تو پہنچو آزر جو بے حص ہو گیا تھا اچانک اتنی زور سے اچھلا کہ منصورہ جو اس کی پیچھ پر گھٹنے دبا کر بیٹھی ہوئی تھی لڑک کر ایک طرف جا پڑی آزر تلوار کی طرف لپکا منصورہ نے بجلی کی تیزی سے اٹھ کر آزر کو پیچھے سے اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ آگے کو گرا منصورہ نے تلوار اٹھا لی آزر دوڑ پڑا اس کے لئے مقابلہ کرنے کے بجائے نکل بھاگنا زیادہ ضروری تھا منصورہ شور مچاتی اس کے پیچھے دوڑی اس کے پاؤں میں بلہ کی تیزی آگئی تھی دور کہیں گشتی سنتری گشت کر رہے تھے انہیں منصورہ کا واویلہ سنائی دیا تو دوڑے آئے آگے ندی تھی آزر کو رکنا پڑا منصورہ پہنچ گئی اور دونوں سنتری بھی پہنچ گئے آزر نے ندی میں چھلانگ لگا دی منصورہ چل لائی جانے نہ دینا جاسوس ہے زندہ پکڑو سنتری بھی ندی میں کود گئے اور آزر پکڑا گیا اسے باہر لائے لیکن ایک لڑکی کو دیکھ کر وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے وہ سمجھے کہ یہ کوئی اور گڑڑ ہے ان کے پوچھنے پر منصورہ نے انہیں بتایا کہ وہ کون ہے اور محاس پر کس طرح پہنچی ہے اور یہ آدمی رضاکار بن کے آیا ہے لیکن مشتبہ ہے اسے سلطان ایوبی کے پاس لے چلو آزر نے سنتریوں سے کہا میرے دوستو سنو تمہیں یہاں کیا ملتا ہے چند سککوں اور دو وقت کی روٹی کی خاطر مرنے آئے ہو میرے ساتھ چلو میں تمہیں شہزادے بنا دوں گا اس جیسی لڑکیوں کے ساتھ شادی کراؤں گا دولت سے مالا مال کر دوں گا ایک سنتری نے کہا ہم تمہارے ساتھ چلے چلیں گے پہلے تم ہمارے ساتھ چلو تم بھی چلو لڑکی وہاں جا کر دیکھیں گے کہ یہ جاسوس ہیں یا تم بھی جاسوس ہو یا دونوں ادھر بدماشی کرنے آئے تھے سلطان ایوبی کے خیمے سے تھوڑی ہی دور حسن بن عبداللہ کا خیمہ تھا سنتری آزر اور منصورہ کو اپنے کمانڈر کے پاس لے گئے کمانڈر انہیں حسن بن عبداللہ کے پاس لے گیا اسے جگایا اور آزر کو اس کے حوالے کر دیا منصورہ نے حسن بن عبداللہ کو تمام تر واردات سنائی تاقب کی تفصیل بھی سنائی حسن بن عبداللہ نے منصورہ کو غور سے دیکھ کر پوچھا تمہارا چہرہ میرے لیے اجنبی نہیں تم شاید موسل سے فرار ہو کر آئی تھی تمہارے ساتھ موسل کے خطیب ابن المختوم بھی تھے منصورہ نے کہا میں ان کی بیٹی ہوں حسن بن عبداللہ نے کہا تم نے میری حیرت ختم کر دی ہے ہماری لڑکیاں تم سے زیادہ دلیر ہو سکتی ہیں لیکن یہ ذہانت کم ہی پائی جاتی ہے جس کا مظاہرہ تم نے کیا ہے منصورہ نے کہا مجھے محترم والد نے ترگت دی ہے میرے کانوں میں صرف دو جملے پڑے اور میں سمجھ گئی کہ یہ معاملہ کیا ہے آزر کی جامعہ تلاشی لی گئی اس سے کاغذ برامد ہوئے ان پر نشان لگے ہوئے تھے جو سلطان ایوبی کی فوج کی پوزیشنیں ظاہر کرتے تھے کاغذوں پر ٹیڑی میڑی لکیریں تھیں یہ قرون حماد کا خاکا تھا صاف معلوم ہوتا تھا کہ سلطان ایوبی کا مکمل دفاعی پلان دشمن کے پاس جا رہا ہے حسن بن عبداللہ نے آزر کو کاغذات دکھاتے ہوئے کہا آزر بھائی ان کے بعد کسی شک کی گنجائش رہ گئی ہے تو بتا دو پھر میں تمہیں آزاد کر دوں گا حسن بن عبداللہ نے اس کے مو پر سیدھا گھونسا اس قدر زور سے مارا کہ آزر کئی قدم پیچھے پیٹ کے بل گرا حسن نے دھیمی مگر قہرالود آواز میں کہا جاسوسی کافروں کی کرتے ہو اور قسم خدا کی کھاتے ہو میں تم سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ تم جاسوس ہو یا نہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہاں تمہارے جتنے ساتھی ہیں ان کے نام بتاؤ اور بتاؤ کہ وہ کہاں کہاں ہیں آزر نے التجا کی بولا میں مسلمان ہوں سب کچھ بتا دوں گا مجھے بخش دو میں اگلی صف میں لڑوں گا حسن بن عبداللہ نے کہا پہلے میرے سوال کا جواب دو اب تو مجھ پر اپنی کوئی شرط نہیں ٹھونسکتے وہ ہٹ کپک کا معلوم ہوتا تھا بولا میں اکیلا ہوں حسن بن عبداللہ نے کہا اس لڑکی نے تمہارے خیمے میں جس دوسرے آدمی کی باتیں سنی تھی وہ کون تھا آزر نے کہا میں نے اسے پہچانا نہیں تھا وہ اندھیرے میں آیا تھا اور اندھیرے میں چلا گیا حسن بن عبداللہ نے اپنے دو آدمیوں کو بلایا اور کہا اسے لے جاؤ اور پوچھو کہ اس کے ساتھ ہی کون ہیں اور کہاں ہیں پھر اس نے منصورہ سے کہا تم جا کر سو جاؤ فجر کی نماز کے بعد تمہیں بلائیں گے سلطان ایوبی جب فجر کی نماز پڑھ کر آیا تو حسن بن عبداللہ اس کے ساتھ تھا کہ خطیب ابن المختوم کی بیٹی نے رات ایک جاسوس پکڑا ہے اس نے سارا واقعہ سنایا تو سلطان ایوبی نے کہا اسلام کی بیٹیوں کا یہی کردار تھا اگر ہم نے اپنے کلمہ گو دشمنوں کو خون سے لکھا ہوا سبق نہ پڑھایا تو وہ قوم کی بیٹیوں کا کردار خراب کر دیں گے کہاں ہے وہ جاسوس حسن بن عبداللہ نے کہا ابھی آپ اسے نہ دیکھیں میں اس کا سینہ خالی کر لوں تو آپ کے پاس لے آؤں گا خوبرو جوان ہے اپنے آپ کو دمشق کا باشندہ کہتا ہے یہاں رزاکار بند کر آیا تھا اس وقت آزر ایک درخت کے تہن کے ساتھ الٹا لٹکا ہوا تھا اس کا سر زمین سے ڈیڑھ گز اوپر تھا نیچے انگاریں دہک رہے تھے ایک سپاہی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آگ میں کچھ بھینکتا جس کے دھوئے سے آزر تڑپتا اور کھانستا حسن بن عبداللہ نے اسے نیچے اتروایا اس کی آنکھیں سوج گئی تھی سارا خون چہرے پر آ گیا تھا وہ کھڑا نہ رہ سکا تھوڑی دیر غشی کی حالت میں زمین پر پڑا رہا اس کے موہ میں پانی ٹپکایا گیا اس نے آنکھیں کھولیں تو حسن بن عبداللہ نے کہا یہ بسم اللہ ہے نہیں بولو گے تو تمہارا ایک ایک جوڑ الگ کیا جائے گا اس نے پانی مانگا حسن بن عبداللہ نے کہا دودھ پلاؤں گا میرے سوال کا جواب دو پھر اس نے ایک سپاہی سے کہا دودھ لیاؤ اور ایک گھوڑا اور ایک رسہ بھی لاؤ رسہ اس کے پاؤں کے ساتھ باندھ کر گھوڑے کے ساتھ باندھو آزر نے دو نام بتا دیے یہ دونوں رزاکار تھے ان میں رات والا آدمی بھی تھا اس نے دمشق کے اڈے کی بھی نشانتہ ہی کر دی حسن بن عبداللہ نے اسی وقت دونوں رزاکاروں کو پکڑنے کا حکم دیا اور آزر کو سلطان یوبی کے پاس لے گیا سلطان یوبی نے پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو وہ بولا دمشق کا سلطان پوچھا کس کے بیٹے ہو آزر نے ایک جاگیردار کا نام بتایا سلطان یوبی نے کہا میں شاید اسے جانتا ہوں وہ دمشق میں ہے آزر بولا جب الملک السولے کی فوج دمشق سے بھاگی تھی تو وہ بھی حلب چلا گیا تھا سلطان یوبی نے کہا اور تمہیں جاسوسی کے لیے پیچھے چھوڑ گیا تھا آزر نے کہا میں خود ہی دمشق میں رہ گیا تھا میرے باپ نے ایک آدمی کے ہاتھ حلب سے پیغام بھیجا تھا کہ میں جاسوسی کروں مجھے پوری ہدایات ملی تھی اس نے ہاتھ جوڑ کر سلطان یوبی سے کہا میں مسلمان ہوں مجھے باپ نے گمراہ کیا تھا مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں میں اس گناہ کا کفارہ ادا کروں گا سلطان یوبی نے کہا اللہ تمہارے گناہ معاف کریں میں اللہ کے قانون میں دخل نہیں دے سکتا میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کون سا مسلمان مرد ہے جس کے ہاتھ سے ایک عورت نے تلوار گرائی اور اسے پکڑ لیا تم نے یہاں کیا کیا دیکھا ہے آزر نے کہا میں نے یہاں بہت کچھ دیکھ لیا تھا باقی معلومات میرے ان دو ساتھیوں نے دی تھی جو یہاں پہلے سے موجود تھے مجھے کہا گیا تھا کہ یہ دیکھوں کہ منجنیکیں اور تیر انداز کہاں ہیں میں نے یہ دیکھ لیا سلطان یوبی نے پوچھا تم سے پہلے تمہارا کوئی ساتھی یہ معلومات لے کر یہاں سے گیا ہے آزر نے کہا نہیں ہم تینوں کے سواہ یہاں اور کوئی نہیں سلطان یوبی نے پوچھا تمہیں احساس ہے کہ تم کتنے خبرو اور وجیہ جوان ہو اور کیا جانتے ہو کہ ایک لڑکی نے تمہیں کس طرح گرا لیا تھا وہ بولا اگر وہ پیچھے سے میرے دونوں ٹخنے نہ پکڑ لیتی تو میں نہ گرتا سلطان یوبی نے کہا تم پھر بھی گر پڑتے جن کا ایمان فروخت ہو چکا ہوتا ہے وہ بڑی آسانی سے گرا کرتے ہیں اور وہ تمہاری طرح مو کے بل گرا کرتے ہیں تم حق والوں اور ایمان والوں کے ساتھ ہوتے تو دس کافر مل کر بھی تمہیں نہ گرا سکتے اصل قوت بازو تلوار کی نہیں ایمان کی ہوتی ہے آزر نے کہا مجھے ایک موقع دیں سلطان یوبی نے کہا اس کا فیصلہ دمشق کا قاضی کرے گا میں تمہارے ساتھ یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ تم مسلمان کے بیٹے ہو تمہیں ہمارے ساتھ ہونا چاہیے تھا مگر تم ادھر چلے گئے میں جانتا ہوں دمشق کی دو چار لڑکیاں تمہاری محبت کا دم بھرتی ہوں گی چہرے اور جسم کے لحاظ سے تم اس قابل ہو کہ لڑکیاں تمہیں پسند کریں لیکن اب وہ لڑکیاں تمہارے مو پر دھوکیں گی خدا نے بھی تم سے نظریں پھیر لی ہیں میں کچھ کہنی سکتا کہ دمشق محترم قاضی تمہیں کیا سزا دیں گے اگر وہ سزائے موت دیں تو جتنی دیر زندہ ہو اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگتے رہنا کم از کم مرنے سے پہلے مسلمان ہو جانا آزر نے غصے سے کہا میرے باپ کو کون سزا دے گا اس گناہ کی ترغیب مجھے باپ نے دی تھی اسی نے میرے دل میں دولت کا لالچ ڈالا اسی نے میرے دل سے ایمان نکالا سلطانی جبی نے کہا اللہ کا قانون اسے نہیں بخشے گا دولت کا نشہ آرزی ہوتا ہے ایمان کی قوت مر کر بھی ختم نہیں ہوتی آزر نے کہا میری ایک عرض سن لیں میرے باپ کوئی دولت مند انسان نہیں تھا دولت کا پرستار تھا میری دو بہنیں جوان ہوئیں تو اس نے دونوں کو دو عمرہ کے حوالے کر دیا اور دربار میں جگہ حاصل کر لی اس نے اپنی بیٹیوں کی بہت زیادہ قیمت وصول کی پھر وہ مخبری اور غیبت کرنے لگا مجھے بھی اس نے اسی کام پر لگا دیا اور میرے دل میں دولت کا لالچ پیدا کر دیا نور الدین زنگی کی وفات کے بعد میرے باپ نے اور زیادہ انچی حیثیت حاصل کر لی وہ اب تجربہ کار سازشی اور جوڑ توڑ کا ماہر ہو گیا تھا اس وقت تک وہ خاصی جاگیر حاصل کر چکا تھا آپ کی فوج آئی تو الملک السالے اور اس کے درباری عمرہ اور جاگیردار دمشق سے بھاگ گئے ان میں میرے باپ بھی تھا میں کسی ارادے کے بغیر ہی دمشق میں رہ گیا تھا کچھ دنوں کے بعد حلب سے ایک آدمی آیا وہ میرے باپ کا یہ پیغام لائیا کہ میں جاسوسی کا کام شروع کر دوں وہ آدمی مجھے دمشق میں ہی اس اڈے پر لے گیا جس کی میں نے نشاندہی کی ہے وہاں مجھے بہت سی رقم دی گئی اور دو تین دنوں میں بتا دیا گیا کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے میں اس گروہ میں شامل ہو گیا خوب عیش و عشرت کی ایک روز ہمارے سرگنہ نے ہمیں کہا کہ محاس پر رضاکار جا رہے ہیں تین چار آدمی ان میں شامل ہو جاؤ ہم تین آدمی شامل ہو گئے دو پہلے ہی یہاں آ گئے تھے پھر مجھے حکم ملا کہ میں بھی یہاں آؤں اور آپ کی فوج کی ساری کیفیت دیکھ کر تمام معلومات مشتر کا کمان تک پہنچاؤں میں آ گیا میرے ساتھ ہی یہاں کا نقشہ تیار کر چکے تھے انہوں نے یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ آپ اپنے دشمن کی فوج کو اس جگہ لاکر لڑانا چاہتے ہیں جو چٹانوں میں کھری ہوئی ہے میں نے چٹانوں پر چھپے ہوئے آپ کے تیرانداز اور منجنی کے بھی دیکھ لی تھی اس کے آنسو بہنے لگے اس نے کہا میں پکڑا گیا ہوں تو محسوس کیا ہے کہ میں گناہ کر رہا تھا آپ کی باتوں نے میرے اندر ایمان کی حرارت بیدار کر دی ہے اگر میرا باپ اپنی بیٹیوں کو بیچ کر دولت مند نہ بنتا تو میرا ایمان قائم رہتا یہ گناہ میرے باپ کا ہے سلطان آپ کا اقبال بلند ہو مجھے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کا موقع دو سلطان جبی نے حسن بن عبداللہ کو اشارہ کیا تو آزر کو خیمے سے باہر لے گئے اسی روز آزر کو دمشق روانہ کر دیا گیا اس کے ساتھ دو محافظ تھے تینوں گھوڑوں پر سوار تھے آزر کے ہاتھ رسی سے بندے ہوئے تھے سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے وہ آدھا راستہ تیہ کر چکے تھے رات کے لیے رکنا تھا راستے میں دونوں محافظ اس سے سنتے رہے تھے کہ اس کا جرم کیا ہے آزر نے ان کے ساتھ جذباتی سی باتیں کر کے انہیں متاثر کر لیا تھا شام کے وقت آزر نے انہیں کہا کہ تھوڑی سی دیر کے لیے وہ اس کے ہاتھ کھول دیں محافظوں نے اس خیال سے اس کے ہاتھ کھول دیے کہ یہ نہتہ ہے بھاگ کر کہاں جائے گا انہوں نے دوسری احتیاط یہ کی کہ اسے گھوڑے سے اتار لیا وہ پیدل تو بھاگ نہیں سکتا تھا وہ بیٹھ گئے اور ان کے پاس کھانے کے لیے جو کچھ تھا کھانے لگے آزر نے موقع دیکھ لیا اور اچانک اٹھ کر بہت ہی تیزی سے دوڑا گھوڑے قریب ہی کھڑے تھے آزر ایک ثانیہ میں گھوڑے پر سوار ہو گیا محافظ پہنچ تو گئے لیکن آزر نے گھوڑے کو ایڑ لگا کر رخ ان کی طرف کر دیا وہ دونوں ادھر ادھر ہو گئے اور اپنے گھوڑوں تک بروقت نہ پہنچ سکے جتنی دیر میں وہ گھوڑوں پر سوار ہوئے اتنی دیر میں آزر بہت سا فاصلہ تائے کر چکا تھا محافظوں نے گھوڑے بھگائے لیکن اب تاقب بے سوط تھا شام گہری ہونے لگی تھی زمین اونچی نیچی تھی کہیں کہیں ٹیلے اور چٹانے بھی تھی محافظ دور تک گئے مگر آزر غائب ہو چکا تھا دوسرے دن دونوں محافظ سر جھکائے ہوئے شکست خوردہ اور بری طرح تھکے ہوئے حسن بن عبداللہ کے پاس پہنچے ایک نے کہا ہمیں گرفتار کر لیں قیدی بھا گیا ہے انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ قیدی کے کہنے پر انہوں نے اس کے ہاتھ کھول دیا تھے حسن بن عبداللہ نے انہیں حراست میں لے لیا لیکن گھبراہت سے اس کا پسینہ نکل آیا کیونکہ آزر معمولی قسم کا قیدی نہیں تھا وہ سلطان یوبی کا سارا پلان اپنے ساتھ لے گیا تھا فتح و شکست کا دار و مدار اس پلان پر تھا حسن بن عبداللہ سلطان یوبی کو بتانے سے ڈر رہا تھا کہ پکڑا ہوا جاسوس ہاتھ سے نکل گیا ہے اور اپنے سارے منصوبے بیکار ہو گئے ہیں لیکن اسے چھپانا بھی ٹھیک نہیں تھا سلطان یوبی کو جب حسن بن عبداللہ نے بتایا کہ قیدی بھا گیا ہے تو سلطان کے چہرے کا رنگ بدل گیا کتنی ہی دیر اس کی زبان سے کوئی الفاظ نہ نکلے اٹھ کر وہ خیمے میں ٹہلنے لگا اس دور کا ایک واقع نگار اصد الاسدی لکھتا ہے سلطان یوبی انتہائی خطرناک صورتحال میں بھی نہیں گھبراتا تھا لیکن اس جاسوس کے بھاگ جانے کی خبر سن کر اس کے چہرے سے خون غائب اور آنکھیں بے نور ہو گئیں خیمے میں ٹہلتے ٹہلتے وہ رک گیا آسمان کی طرف دیکھ کر بولا خدا اے ذلجلال کیا یہ اشارہ ہے کہ میں یہاں سے واپس چلا جاؤں کیا تری ذات باری نے میرے گناہ بخش نہیں میں نے کبھی ہتھیار نہیں ڈالے کبھی پسپا نہیں ہوا پھر اس کی آواز رندھیا گئی اسے شاید غائب کا کوئی اشارہ مل جائے کرتا تھا جو اس موقع پر بھی ملا اس نے حسن بن عبداللہ سے کہا ان دونوں سپاہیوں کو زیادہ سزا نہ دینا سزا سے بچنے کے لیے وہ مفرور ہو سکتے تھے لیکن وہ تمہارے پاس آ گئے انہیں غلطی کی سزا ضرور دینا نیک نیتی اور سچ بولنے کا صلاح بھی ضرور دینا سالاروں کو بلاؤ اس کے چہرے پر رونق اور آنکھوں میں چمک اود کر آئی تین سال آرہ گئے سلطان ایوبی نے ان سے کہا وہ جاسوس بھاگ گیا ہے جس کے پاس دفاعی منصوبہ تھا اس نے جو نقشے بنائے تھے وہ ہمارے پاس رہ گئے ہیں اس نے اپنی آنکھوں سے بہت کچھ دیکھ لیا تھا اور اسے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ ہم دشمن کو کہاں لاکر لڑانا چاہتے ہیں بھاگنے والے کے دو ساتھی ابھی ہمارے پاس ہیں حسن بن عبداللہ انہیں ابھی یہی رکھنا چاہتا تھا ہمارے لیے صورت یہ پیدا ہو گئی ہے کہ ہم نے دشمن کے لیے جو بھندہ تیار کیا تھا وہ بیکار ہو گیا ہے وہ اب قرون کے اندر نہیں آئے گا ہو سکتا ہے وہ ہمیں محاصرے میں لے لے اور ہماری رسد کا راستہ روک لے مجھے مشورہ دو کہ ہم اپنا منصوبہ بدل دیں یا اسی پر قائم رہیں تینوں سالاروں نے اپنے اپنے مشورے دیئے جو ایک دوسرے سے مختلف تھے صرف اس بات پر تینوں متفق تھے کہ پلان بدل دیا جائے سلطان عیوبی نے اتفاق نہ کیا اور کہا کہ پلان بدلنے کے لیے وقت چاہیے خطرہ یہ ہے کہ اس دوران دشمن نے حملہ کر دیا تو ہمارے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی کھلی جنگ لڑنے کے لیے فوج کم تھی لہٰذا یہ فیصلہ ہوا کہ پلان میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے اس کی بجائے چھاپ ہماروں کو حکم دیا گیا کہ وہ وسیع پیمانے پر شبخون مارے اور تینوں فوجوں کے مرکز پر زیادہ شبخون مارے رسد کے راستے کو اور زیادہ محفوظ کر لیا جائے اس نے چھاپ ہماروں کے سالار سے کہا کہ وہ اپنے اس دستے کو لے آئے جسے مٹ کے توڑنے کا کام سوپا گیا ہے سالار نے احکام لے کر چلے گئے سلطان عیوبی نے یہ احکام خود اعتمادی سے دیئے تھے لیکن وہ بہت پریشان تھا اسے پورا یقین تھا کہ بھاگنے والے جاسوس نے اس کا سارا پلان تباہ کر دیا ہے اور اب معلوم نہیں کیا ہوگا کچھ دیر کے بعد بارہ چھاپ ہماروں کا ایک جائش اس کے سامنے لائے گیا سلیبیوں نے حلب والوں کو آتشکیر مادے کے جو مٹ کے دیئے تھے وہ میدان جنگ میں لائے گئے تھے سلطان عیوبی کے جاسوسوں نے یہ زخیرہ دیکھ لیا تھا اس نے کہا تھا کہ جب دشمن حملہ کرے تو یہ زخیرہ تباہ کر دیا جائیں اس کے لئے بارہ جانباز اور جنونی قسم کے چھاپ ہمار منتخب کیے گئے اور انہیں سلطان عیوبی کے سامنے لائے گیا اس نے دیکھا اور ایک چھاپ ہمار کو دیکھ کر مسکر آیا بولا انتانون تم اس جائش میں آ گئے ہو انتانون نے کہا مجھے اسی جائش میں آنا چاہیے تھا میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اپنے گناہ کا کفارہ ادا کروں گا سلطان عیوبی نے چھاپ ہماروں سے کہا میرے عزیز دوستو تم نے کہا کہاں قربانیاں نہیں دیں ان کا پانسہ پلٹ سکتے ہو تمہیں حدف بتا دیا گیا ہے اگر تم نے اسے تباہ کر دیا تو آنے والی نسلیں بھی تمہیں یاد رکھیں گی تم دیکھ رہے ہو کہ اپنی فوج تھوڑی ہیں اور دشمن کے تین لشکر ہیں ان سے اپنی فوج کو تم بچا سکتے ہو چھاپ ہماروں کے کمانڈر نے کہا ہم مذہب اور ملت کو مایوس نہیں کریں گے انہیں چند اور ہدایات دیکھ کر رخصت کر دیا گیا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی اپیسوڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری اپیسوڈ پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کرنا مت بھولیے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراں ملتی رہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ